اللہ دوستو میں زلندر بوجھ گجرا سے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں جیہاں دوستو آپ نے ٹائٹل بھی صحیح پڑا اور تھمنیل بھی صحیح پڑا یہ ایک ایسی سٹیٹیجی میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے والا ہوں جو جو لوگ جوب کرتے ہیں یا پھر کوئی اور کام کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کر کے سائیڈ انکم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا فنڈ بھی مطلب کم ہے تیس چالیس ہزار سے لے کے ساتھ ستر ہزار تک کا جن کا فنڈ ہے اور جو جوب کر رہے ہیں اور مہینے کے تین چار ہزار سائیڈ انکم نکالنا چاہتے ہیں ان لوگوں کیلئے یہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں یہ فری اپ کوشٹ بتا رہا ہوں تو یہ ٹیسٹیٹ نہیں ہے ورک نہیں کرتا ہے کرتا ہے تو آگے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک چیز آپ کو میں بتا دوں ایک نہیں دو تین چیزیں بتا رہا ہوں تو دیان سے سنیں گا نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ فول ٹائم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو سکتا ہے مطلب اتنا ایفیکٹیو نہ لگے آپ کو یہ تو اگر فول ٹائم آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ گولڈن تھیری چوئن کر سکتے ہو جس میں پروفیشنلی پرائیز ایکسن اور ایڈوانس لیول کا پرائیز ایکسن ہم سکھائیں گے آپ کو تو اس کے لئے آپ واتس اپ کر سکتے ہو تو ویڈیو کی ڈسکریپسن میں آپ کو نمبر لو جائیں گے تو ڈسکریپسن ضرور چیک کیجئے گا بہت ساری ڈیٹیلز وہاں پہ ہوتی ہے جو آپ مس کر جاتے ہو اور پھر آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو پہلے ڈسکریپسن بھی چیک کیجئے گا جہاں پہ میں نے واتس اپ نمبر اور سب کچھ ڈیٹیل دیا ہے تو وہاں پہ آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہو اور گولڈن تھیری کی بارے میں جان سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کو سکیپ کروگے تو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے آپ کو میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت چھوٹا ہوگا زیادہ کوئی نہیں ہے بہت کم سمیں کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیسے آپ مارکر میں سے پیسے بانا پاؤ گے تو کچھ بھی اگر آپ سکیپ کر رہے ہو تو بعد میں پھر question مت کرنا یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھ میں نہیں آیا سب سمجھ میں آ جائے گا فوکسڈ ہوگے ایک دم فری جب آپ پر ہوگے تب بھی یہ پورا ویڈیو دیکھئے گا آگے بڑھتے ہیں پہلے تو یہ کہ کونسی سکرپٹ کے اندر آپ کو trade کرنا چاہیے تو تین سکرپٹ ابھی آپ کو screen کے اوپر دکھ رہی ہیں تو ان کے اندر آپ کو trading کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو crude oil mini میں آپ کو priority set کر لیجے پہلی priority آپ کو crude oil mini کو دینے دوسری priority silver micro کو اور تیسری priority cold mini کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم crude oil کو crude oil کا چارٹ open کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ strategy 80% 60 یا 70% day trading کے لیے ہے اور 30-40% carry forward کرنے کے لیے مطلب ایک دن سے لے کے ایک week تک کہ یہ strategy ہے دیکھیں جتنی time frame چھوٹی کرو گے آپ اتنے signal آپ کو جلدی ملیں گے زیادہ ملیں گے اور کم accuracy والے ملیں گے اور جتنی time frame آپ زیادہ کرو گے اتنے signal کم ملیں گے اور accurate signal ملیں گے لیکن تھوڑے late signal ملیں گے آپ کو اب کیوں کرے کیا آپ کو کیا کرنا ہے ملیں گے رہے رہے لیکنے رہے جو میں نے اپلای 26 اپلای رہے جس کو میں نے لو کے اپلای کیا ہے اور rsi اپلای چینج کر دیا ایک اس کا اور اس کے جو عور بورٹ جو level ہے اور oversold level ہے اس کو بھی میں نے change کر دیا 70 30 کر دیا ہے 80 20 میں سے تو یہ آپ کر دیجئے اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو میں اور واپس سے لگا کے دکھا دیتا ہوں تو آپ کو help ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو moving average لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو 26 کر دینا ہے یہاں پہ high یہاں پہ simple attack exponential یہاں سے color change اور black ہو گیا done چلو واپس سے moving average یہاں پہ 26 یہاں پہ sorry یہاں پہ low exponential اور color ویسا کا ویسا رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم جائیں گے RSI لکھیں گے اور یہاں پہ 14 quarter 21 کر دیں گے 70 کر دیں گے اور باقی کچھ changing کرنا ہے آپ کو done کر دینا ہے یہاں پہ جا کے آپ کو save references کر دینا ہے ہو گیا بہت ہی simple strategy RSI کی بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو moving average کے اوپر بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے دیکھیں لکھ لیجئے اگر آپ کو لکھنا ہے تو یا تو پھر ویڈیو دو تین بار ریپیٹ ریپیٹ کر کے دیکھیں سمجھ میں آ جائے کہ اتنا complicated نہیں ہے دیکھئے بائے کب کرنا ہے جب یہ ہائی کی moving average کو پر market close کوئی بھی candle اس ہائی کی moving average کی اوپر close ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا breakout آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو بائے کر لینا ہے لوگ کا moving average SL رہے گا اب اس کو میں دس بار ریپیٹ کروں گا تو condition تو یہی رہے گی اس لئے میں صرف ایک اور بار ریپیٹ کر رہا ہوں کی بائے کب کرو کہ ہائی کی moving average کے اوپر کوئی candle پورا کا پورا close ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر پچاس پرسن سے body اس کے اوپر close ہو رہی ہے تو آپ کو بائے کر لینا ہے اور اگر کوئی candle اس طریقے سے لوگ کے moving average کے نیچے close ہو رہی ہے تو آپ کو سیل کرنا ہے اور آپ کا جو SL رہے گا وہ کیا ہوگا ہائی کی moving average اور اگر آپ ہائی کی moving average کے اوپر اس طریقے سے یہ دیکھو اوپر close ہو ہے تو آپ کا SL کیا رہے گا لوگ کی moving average اور جیسے جیسے یہ اس moving average کی value change ہو رہی ہے آپ کا SL بھی ویسے ویسے trail ہوتا جائے گا سمجھ گئے carry forward کرنے میں بہت آسانی ہوگی آپ کو یہاں پہ دیکھئے یہ moving average کی value کتنی تھی یہاں پہ چار ازار 4067 رائٹ اور یہاں پہ value کیا آگے اوپر آتے آتے 4095 تیس روپے کا SL trail ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ intra day میں کر رہے ہو تو زیادہ point expect مت کیجے کیونکہ اس کی intraday کی جو highest moment ہوتی ہے وہ میری صاحب سے 500 روپے کی ہوتی ہے اس سے جاتا تو rare case میں یہ move کرتا ہے اور اس کی average moment 60-70 point کیا تو آپ میں کہوں گا 15-20 point کا ہی target آپ expect کرو intraday trading میں ٹھیک ہے time frame تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہو کوئی problem نہیں ہے لیکن میں suggest نہیں کروں گا تھوڑا پھر وہ risky ہو جائے گا SL چھوٹا ہو جائے گا لیکن پھر problem ہوگا تو day trading میں اس سے زیادہ آپ expect مت کرو ہاں اگر آپ کا دیکھیں اب یہاں پہ کیا problem ہوگا مان لیجیے اب یہ بھی سوال ہوگا آپ کے دماغ میں سر یہاں پہ اس نے signal دیا اور ہم نے یہاں سے بائے کیا four one three zero سے اور ہمارا SL اس ٹائم پہ دیکھیں کتنا رہ رہا ہے ساٹھ point کا SL ہے اور target آپ کہہ رہے ہو 20 point کا تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کہ day trading ہے تو اتنا لمبا SL hit ہونے کے chances بہت کم ہیں اور SL trail بھی ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو safety کے لیے SL وہ maintain کرنا ہے باقی آپ کو تورنتی SL کو کیا کرنا ہے ٹریل کرتے جانا ہے جیسے وہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ SL اس ٹائم پہ one rest to two میں مطلب کر سکتے ہو جتنا آپ کا SL ہو رہا ہے اسی double کا target maintain کر کے چلو best solution یہ ہے مالی جہاں پہ ساٹھ point کا SL رہا ہے آپ نے رکھا ہے تو آپ کا کتنا ہوگا target 120 point کا ہوگا تو آپ سمجھئے اب intraday میں آپ کو 120 point ملیں گے یہ مو نہیں کرے گا تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا carry forward کرنا ہوگا اب آپ سبھی کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ carry کر سکے تو یہاں پہ risk to reward ratio تھوڑا imbalance ہوگا لیکن کوئی problem نہیں ہوگا مجھے نہیں لگ رہا کوئی problem ہوگا کیونکہ اتنا strongly یہ اوپر آتا ہے تو آپ کو signal دے رہا ہے تو وہاں سے تیس چاریس پوائنٹ ہو جائے گا تو دے میں آپ کو پندرہ بیس پوائنٹ ہی چھئے لے کے نگل جاؤ اور اپنے کو پندرہ بیس پوائنٹ چھئے تو آپ کیا کر دو تو اتنے کا ایسا رکھو یا پھر اسے ڈبل کا ٹارگٹ کر دو تو یہ ڈائنامیک لی آپ کو چینج ہونا پڑا ہے یہاں پہ دیکھئے کلیرلی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ situation اس طریقے کا بنا ہے کہ ایک سو بیس پوائنٹ کا انٹرہ ڈے میں ٹارگٹ آنا بہت مشکل ہے تو ایسی سیچیوشن میں آپ کیا کرو پندرہ بیس پوائنٹ لے کے نکل جاؤ وہ آپ کو ترند مل جائیں گے ڈیس پوائنٹ کا ٹارگٹ آپ کو رکھنا بیس پوائنٹ کیسے رکھ دو وہ ہیٹ ہو گیا تو پھر سے ویٹ کرو signal کا کوئی کینڈل اس کی اوپر کلوز آپ پھر سے بائے کر لو تو دن میں آپ کو یہ دے ہی دے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگا مان لے جی یہاں پہ آپ نے ایسیل رکھا بھی ساٹھ پوائنٹ کرو وہ ہیٹ ہو گیا تو نیکش دیکھو آپ کو کتنا بڑا ریلی ملا یہاں پہ تو یا تو پھر آپ ہولڈ کرو positionally کے لیے اور یا تو پھر آپ day trading کر رہے ہو تو پندرہ بیس پوائنٹ لے کے نکل جاؤ دیکھیں کتنا لمبا ریلی تھا یہ چار ازار پانچ سے لے کے یہاں پہ تین ازار پانچ سو پانچ سو روپے کا ریلی ہے ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے کا ریلی ہے یہ اور دن بھی زیادہ نہیں ہے پانچ یا چھ دن نہیں ہے تو اتنے لمبے لمبے ٹارگٹ بھی آتے ہیں دو سو دو سو پوائنٹ کی ٹارگٹ تو آ جاتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کے اندر لیکن آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا اور میں سبھی کو یہ کہہ رہا ہوں جو بھی نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی تھوڑی سوچ بدلیں تھوڑا پوزیٹیو سوچ ہے تو سب پوزیٹیو ہوگا آپ کی لائف کے اندر تو نیگٹیو نہیں سوچنا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھو آپ بائے کا سگنل بنا ہوا ہے کہاں سے بائے میں آئی ہے تین ازار چھے سو نہ بھی مطلب تین ازار سات سو سے بائے میں ہے اور اسی دن یہ تین ازار سات سو تری ڈی 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 ڈڈ پوزیٹیو سو پہ جا کے آیا تو یہاں یہاں یہ ریلڈی ملا آپ کو سیوڈٹی پوائنٹ کچھ سو ستر پوائنٹ آپ کو ایک دن میں مل گئے اس کے نیچے آپ کو اسل مینٹین کر کے چلنا ہے لو لو کی جو موئنگ ہے اور اس کے نیچے تو ابھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے اور اگر آپ کلوزنگ تک بھی رکے رہے تھے تب بھی آپ تھرٹی زیون پوائنٹ پروفیٹ میں ہوتے تو دیکھیں لمبی لمبی ریلیا آپ کو ملیں گی ملیں گی دس میں سے تین یار چار ایسے مطلب آپ ٹریڈ لوگے تو اس میں کیا ہوگا کی ایسا ہیٹ ہوگا آپ کا یہ دیکھو بیچ میں اس طرح کے جب مارکٹ ہوتی ہے کوئی بھی ڈیریکشن نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھو یہ یہاں پہ پھر آپ کو مل گیا ہوگا یہاں پہ مل ہوگا لیکن اس طرح کا جو مارکٹ آتا ہے اس میں ایک دو دن آتا ہے تو اس میں تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں ڈرنا نہیں ہے آپ کو اس کو کنٹیونیس فالو کرنا ہے اور آرے سے آپ کو کب مدد کر سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر کیا سے آپ ٹریڈ لوگے دیکھیں یہاں پہ دیکھو جب بھی یہ نیچے کا لائن کروس کرے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ زیادہ بک چکا ہے بہت مطلب سیل کا پریسر بڑا ہے اور واپس یہ نیچے کروس کرے اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ مطلب بہت زیادہ یہ بک چکا ہے مطلب اور سولڈ ہو گیا ہے اور تھوڑی سدھی اندی بول رہا ہوں تو مطلب کیسا ویرڈ لگ رہا ہے بک چکا ہے یہ دیکھو تو یہاں سے یہ نیچے گیا اور جب یہ واپس اوپر کی طرف آتا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے بائی کی پوزیشن بنا سکتے ہو ڈیٹ ریڈنگ کے لیے پچیس تیس پوائٹ کا ایسل مینٹین کر کے آپ اتنا ہی ون ریسٹ ون میں کام کر سکتے ہو یا پھر جب یہ لویسٹ اس کا ویلیو تھا آ رہا ہے ساہی کا اس ٹائم پہ جو لویسٹ پرائز سا اس کا بھی ایسل مینٹین کر کے آپ بائی کی پوزیشن میں رہ سکتے ہو بھلے ہی موینگ ایوریج کے مارکٹ نیچے اس کے نیچے بھی تارہا ہو لیکن یہاں پہ دیکھو آپ آپ کو مطلب پروفیٹ ہوگا تو ڈیٹ ریڈنگ بھی یہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ تیس مینٹ کا ٹائم فریم کرو کہ تو پھر اور بھی پرابلم ہوگا سنگل زیادہ ہو جائیں کنفیوز ہو جاؤ کہ اس سے اچھا میں کہوں گا دو گھنٹے گھنٹے اس طریقے ساں آگے بڑھ سکتے ہو تو سنگل دیکھے کتنے اچھے اچھے اس مطلب مستہ سنگل آ رہا ہے نا یہ دیکھو ابھی بھی سیل میں ہی ہے یہ اور یہاں پہ یہ سٹرگل کیا ہے اس نے دیکھو کلوزنگ نہیں آیا دیکھ رہے ہو کہ ادا کے باتیں ابھی اب اس میں کنفیوز ماتے ہوگا تو ابھی آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کرنا ہے تو آپ کیا کرو اس کا پارٹ ٹو بھی میں بنا ہوں گا اگر مجھے اس کے اوپر دوستوں سے زیادہ لائک مل گئے تو میں پارٹ ٹو بنا ہوں گا جس کے اندر میں اور بھی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اور ٹریکٹیکل ٹریڈ لے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور پوسیبل ہوگا تو میں کیا کروں گا کنٹینیوز اس کے اوپر ویڈیو بڑھنا ہوں گا کہ دیکھیں آج ام نے بائی کیا ایسیل ٹریل کیا یہ کیا وہ کیا تو اس کے لیے بھی چار پانچ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا لیکن اتنے لائک اور اتنا مطلب ریسپونس نہیں ملتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ چلو بھائی یہ نہیں مجھے پتا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو پروفٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ مطلب لائک کر رہے ہیں دوستو سے زیادہ لائک آ رہے ہیں تو یہ چیز پوسیبل ہے یہ میں کروں گا آگے ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹائم نکال کے جیسے میں نے آج پندرہ میٹ کا آپ کے لیے ٹائم نکال آیا ویسے بھی گیارہ میٹ ہو گئے تو میں بتاؤں گا تو فیلال ہم لوگ بائے میں ہیں بائے میں کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھئے پچاس پرسند زیادہ باڈی اوپر کی طرف بند ہوا ہے اور یہاں سے ہم نے بائے کر لیا 3700 سے اور اسی دن ہم کو ساتھ سے ستر پوائنٹ مل گئے اور اسی دن یہ اسل کتنا تھا ہمارا یہ دیکھو یہاں پہ سو پوائنٹ کا اسل رہتا ہمارا ٹھیک ہے اور ستر پوائنٹ ہم کو اسی دن مل گئے تو دیکھیں اگر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے آپ کے ڈائریکشن میں آ رہا ہے تو آپ کے اوپر ہے جتنا چاہے آپ پروفٹ لے کے نکل سکتے ہو واپس سے بھی انٹری لے سکتے ہو جب نیچے کی طرف آتا ہے اس طریقے سے تو کوئی پرابلم نہیں اس طرح ڈائنمکل آپ کر سکتے ہو ابھی میں آپ کو یہ سالہ دوں گا کہ اگر آپ کو جہاں کونفیڈنس نہیں آ رہا آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں پہلے تو نیگیٹیو مت سوچیں کر کے دیکھیں تب آپ کو سمجھ میں آگا کی ورک کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی اتنا سیمپل شٹیج ہے آپ کو میں نے بائے بتا دیا کب کرنا ہے سیل بتا دیا کب کرنا ہے اور ٹارگیٹ ایسل کس طریقے سے رہے گا وہ نے آپ کو بتا دیا تو کیجئے پریکٹیس کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر اور آر ایس آئی کا میں آپ کو ایک اوور بورٹ کا بھی اگزمپل یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ تو میری نظر چلی جاتی ہے باقی ایسا کوئی وہ نہیں یہ دیکھئے یہاں پہ اس نے سیونٹی کو کروس کیا اس کینڈل میں اس کینڈل میں سیونٹی کو واپس نیچے کی طرف کروس کیا تو یہاں سے آپ کا سیل بنتا ہے تو وہاں سے دیکھیں کتنا گی رہی ہے almost 100 روپیز گیا تو یہاں سے آپ کو اس طریقے سے کام آئے گی اور ڈائیورجنس کنورجنس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے کی ویڈیو میں یہاں پہ دیکھو ٹچ کیا بریک کیا اوپر کی طرف بھاگا نا دیکھو تارے سے بہت کام کی چیز ہے بھائی لیکن آپ کو آنا چاہیے سمجھ یہ دیکھو کیسے یہاں سے اوپر کی طرف بھاگا ہے نیچے کی طرف بریک کیا اور پھر یہاں سے دیکھو اوپر کی طرف بھاگا یہ فالس سگنل سبھی کے اندر ہوں گے آپ کو سبھی سگنل کے اندر کام کرنا ہے اور بڑی بڑی جو ریلی آتی ہے اس کے اندر آپ کو پروفیٹ دے کے یہ جائے گا تو فالو کیجئے اور پروفیٹ کیجئے لائک کرنا مت بھولئے تو آگے میں پوری ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکل کر کے تینکیو موسیقی